السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعالیه علی اللہ واللحنت الدائمت والا عدائہم وعادائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام یا دنیا یا دنیا علیکی امنی ابی تعربتی ام علیہ تشوقتی لا حانہینو کے حیحات غری غیری لا حاجة لی فیک قد طلقت بیتنازا لا رجعتا فیها فعیشو کی قصیر وخطرو کی یسیر وعملو کی حکیر احمن قلت الزاد وطول الطریق ووعد السفر وحزن المورد درود پڑیو محمد وعالو اللہ عام صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد خدا وان تبارک وطاللہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و آمان میں محفوظ فرمائے تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑیو محمد اللہ عام صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد امیر المؤمنین علیہ السلام و السلام کا قول نورانی و فرمان گرامی نحج البلاغہ سے آپ کی خدمت میں سرنامہ ایک علام قرار دیا ہے نحج البلاغہ کے تیسرے حصے سے حکمت نمبر ستتر جس میں حضرت کا فرمان ہے اے دنیا اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جائے اے دنیا تو کیوں میرے پیچھے پر گئی ہے تو کیوں میری مشتاق ہو گئی ہے وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا جب تو مجھے دھوکہ دے سکے غری غیری جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے میں تیرے اندر کسی قسم کی رغبت نہیں رکھتا میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے تیری لذت بہت تھوڑی ہے تیرا مقام بہت حقیر ہے اور تیری امید بہت پست ہے ہی افسوس زاد و توشہ بہت کم ہیں راستہ لمبا ہے سفر طلانی ہے اور منزل بڑی دشوار ہے یہ قول نورانی و حکمت نورانی امیر المومنین علیہ السلام کی بسمیں حضرت نے تمام انسانوں کو اور بالخصوص اہل ایمان کو ہدایت کی ہے رحمائی کی ہے اور ان کی نجات کے لیے سب سے بڑی مشکل سے بچنے کے لیے رائے حل بتایا ہے آپ سنتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں کہتے ہیں کہ مولا مشکل کشاہ ہے مانتے ہیں نا مشکل کشاہ مشکل کشاہ اس کو کہتے ہیں جو مشکلیں آسان کریں مشکلیں حل کریں مشکلیں ختم کریں جو مشکلیں کھڑی کریں اسے مشکل ساز کہتے ہیں اور جو مشکلیں حل کریں اسے مشکل کشا گئتے ہیں اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ مولا علی مشکل کشا ہے مشکلیں حل کرتے ہیں صرف مشکلیں حل نہیں کرتے بلکہ مشکلیں پہلے بتاتے بھی ہیں کہ یہ مشکلات ہیں تمہاری اصلی مشکلات یہ ہیں تمہاری اور ان سے بچو ان سے دوری اختیار کرو اور اگر کوئی خدا رخواستہ مشکلات میں پڑ گیا مشکلات میں گرے ہوئے پڑے ہوئے انسان کو رائے حل بھی بتاتے ہیں کہ اس طرح تُو نے مشکل سے باہر آنا ہے کیونکہ امام اسی لئے ہیں کہ امتوں کی مشکلات امتوں کو بتائیں کہ اے امت یہ تیری مشکل ہے اگر اس مشکل سے تُو نے اجتناب نہ کیا دوری اختیار نہ کی اس میں ڈوب جائے گا غرق ہو جائے گا ہلاک ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا اور اس مشکل سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا اس رہ سے تم مشکل سے بچ سکتے ہو آج ہر آدمی مشکلات میں ہیں جتنے ہی آمومنین تشریف فرما ہیں سب اگر پوچھنا شروع کریں کوئی مشکل ہے تو سب بتائیں گے یہ ہماری مشکلات ہیں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ میری کوئی مشکل نہیں ہر آدمی مشکلات رکھتا ہے اور بعض اوقات تو اتنی مشکلات بتاتا ہے اپنی کہ دوسرے کی باری ہی نہیں آتی اگر یہاں سے شروع کر دیں پوچھنا پہلے مومنز جی آپ اپنی مشکلات بتائیں تو رات تک ایک ہی بندہ اپنی مشکلات بتاتا رہے گا دوسرے کو بتانے کی باری ہی نہیں آئی گی اتنی مشکلات کے اندر مومنین ہیں پڑے ہوئے ہیں ان مشکلات سے نکلنے کا رائے حل بھی خدا نے مقرر کیا ہے اور مشکلوں کو حل کرنے کے لئے اللہ تعالی نے جو احتمام کیا انبیاء اکرام وآئمہ یہدہ مقرر فرمائیں تاکہ انسانوں کی دنیوی مشکلات بھی حل کریں اور اخروی مشکلات بھی حل کریں دین کی مشکلات بھی حل کریں اور ان کی دنیا کی مشکلات بھی حل کریں جس طرح کوئی اقسان اگر بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے طبیب کے پاس باز جگہ نہیں جاتے لوگ اور ڈاکٹر کے پاس نہ جانے کو اپنی بہادری سمجھتے ہیں شاید کہ میں بیمار ہوں لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا یہ بہادری نہیں ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو فورا ڈاکٹر کے پاس جائے دلیری اس لئے ہے کہ بیماری جب آئے تو فورا ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ میں بیمار ہوں ڈاکٹر آپ کو بیماری بھی بتاتا ہے اور بیماری کا علاج بھی بتاتا ہے دوا بھی دیتا ہے بیماری ہمیں ہوتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا بیماری ہے ہماری اس نے علم حاصل کیا ہے دنیا کا علم حاصل کیا کسی سکول میں پڑھا وہاں سے کالیج میں گیا وہاں سے آگے میڈیکل کالیج میں گیا وہاں اس نے پڑھا اس پڑھنے کے بعد اس کو اتنا پتہ چل گیا ہے کہ انسان جو بظاہر اس کی پیشانی سے نہیں پتہ چلتا لیکن اس کی نمز دیکھتا ہے اس کا ٹیسٹ لیتا ہے اس کا معاینہ کرتا ہے اور اس کے بدن کے اندر چھوپی ہوئی بیماری داکٹر سمجھ جاتا ہے دنیا کا علم پڑھتا ہے کتابوں کا علم پڑھ کے میڈیکل کا علم پڑھ کے کالیج کا علم پڑھ کے انسان کے جسم میں چھوپی ہوئی بیماری کا پتہ لگا لیتا ہے تو خدا ون تبارک و تعالیٰ نہیں جن ہستیوں کو مقرر کیا انسان کی ہدایت کے لیے انہیں کالیجوں اور یونسٹیوں اور کتابوں اور ٹیچروں کے حوالے نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی جناب سے ان کو علم اتا کیا ہے علم الہی وحی کے ذریعے الہام کے ذریعے علم لدنی اتا کیا ہے اور انہیں ایسا علم اتا کیا ہے کہ جو بشر کی مشکلات کو بشر کو دیکھتے ہیں کسی امت کو اس کی مشکلات کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کی مشکلات کا حل بھی بتاتے ہیں بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا علم اتا کیا ہے کہ وہ نسلیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئیں ان کی مشکلات بھی ان کو بتا دیتے ہیں اور ان کا رائے حل بتا دیتے ہیں آج ہم ابھی موجود ہیں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حیاتِ طلعنی اتا کریں انشاءاللہ ہم آج موجود ہیں آج کی تاریخ تو بتا ہے سب کو جی کون سی تاریخ ہے آج ستائی سفر ہے آج ستائی سفر ہے اور سال کو انسہ ہے چودہ سو پینٹیس ہجری کمری چودہ سو پینٹیس اور دوہزار تیرہ کا آخری دن ہے اکر تیس دسمبر ہے کل چودہ دوہزار چودہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ خواہدِ بلندتر سالا اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد اب ہجری تاریخ کے مطابق ابھی آپ پندرمی صدی میں ہیں بسم اللہ اور خداون تبارک پتالہ نے اپنی حجت امام ورسول کو آج سے چودہ سو سال پہلے زمین پہ بے جان لوگوں کی ہدایت کے لئے بسم اللہ آج ہم چودہ سو سال بعد پاکستان کے اندر کسی مشکل میں ہیں یا نہیں ہیں بسم اللہ بسم اللہ پاکستانی قوم کو کوئی مشکل ہے یا نہیں ایک تو ابھی ختم ہوئی ہے بسم اللہ ابھی لائٹ آئی ہے گئی ہے یا آئی ہے آئی ہے ابھی آئی ہے لائٹ آنا مشکل ہے یا جانا اس کا جانا ایک تو لائٹ نہیں ہے آنا جانا گیس نہیں ہے کھانے پینے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ملک کے اندر امن و امان نہیں ہے مہنگائی زیادہ ہے خب مشکلات ہی مشکلات ہیں سب سے زیادہ مشکلات میں پاکستانی قوم بھوگی رہی ہے بسم اللہ اس وجہ سے ہر حکومت آتی ہے مشکلات میں ڈبوگے پھر دوسرے کو دے جاتی ہے کہ میں اتنی ہی مشکلات کھڑی کر سکتا تھا اب تیری باری وہ جب مشکلات کھڑی کر کے تھکتا ہے پھر وہ دوسرے کو کہتا ہے اب تیری باری اور پاکستانیوں کے اندر بھی سب سے زیادہ مشکلات ایک اور قوم کی ہیں جو پاکستان میں رہتی ہیں وہ کون ہیں شیعہ پاکستانیوں کو سب سے زیادہ مشکلات ہیں دنیا میں اور پاکستان میں بھی سب سے زیادہ مشکلات شیعہ کون ہیں اور یہ مشکلات اس قوم کو رہیں گے جس کا امام مشکل کشاہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ نے مشکلات حل کرنی ہے آج ہم چودہ سو سال بعد جن مشکلات میں پڑے ہوئے ہیں مشکل کو شانی چودہ سو سال پہلے وہ مشکلات بھی بتائیں ہیں صرف پاکستان کا نام نہیں لیا باقی سب کچھ بتایا ہے چونکہ اس وقت پاکستان بنا ہی نہیں تھا لیکن یہ بتا دیا کہ مشکلات یہ ہوں گی اور حل اس کا یہ ہے اب جب مشکلات پروردگار نے ہمیں بتا دی ہیں اور مشکل کو شاہ بھی بھیج دیا ہے اور اس مشکل کو شاہ نے ہمیں مشکلات کی نشاندہی کر کے مشکلات کا حل بھی بتا دیا گیا اس کے بعد میں اگر ہم مشکلات میں پڑے رہیں تو اب یہ قوم کی نالائکی ہے اب یہ ہماری اپنی نالائکی ہے کہ ڈاکٹر گھر میں موجود ہو طواہ گھر میں موجود ہو اور گھر میں بیمار بھی پڑا گیا وہ ٹھیک بھی نہ ہو رہا ہوں بس اس کا مطلب ہے کہ یہ بیمار بیمار میں یہ بے وکوف بھی ہے نالائک بھی ہے اور بیمار بیماروں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے بے وکوفوں کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ہے بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن بے وکوفی کا کوئی علاج نہیں ہے یہ بے وکوفی ہے کہ انسان کے پاس رائے حل موجود ہو اور اس رائے حل پر عمل نہ کر رہا ہو تو ظاہر ہے بے وکوفی کا کوئی علاج نہیں ہے بہت سوری مشکلات ہیں امیر المومنین نے ذکر فرمائی ہے نحج البلاغہ امیر المومنین کا کلام ہے پہلا حصہ خطبے ہیں دوسرا حصہ خاطب ہیں خطوط جو علی علیہ السلام نے لکھے اور تیسرے حصہ میں مختصر جملے ہیں بعض دورے لمبے بعض مختصر ہیں یا کسی بڑے خطبے کا حصہ ہے یا حضرت نے فرمائی ہی یہ جملے ہیں ان کو کہتے ہیں حکمتِ علی یہ علی کی حکمت ہے جس کے ذریعے سے امت کی مشکل حل کرنی ہے لہٰذا نحج البلاغہ کے ہر جملے سے بغیر کسی میں مبالغے کے چونکہ وہ عموماً اہلے ممبر خطابت کرتے ہیں اور خطابت میں یہ بھی کمال ہوتا ہے ان کا کہ مجمع سے داد بھی لیتے ہیں یہ تو داد والا جملہ نہیں ہے یہ جملہ اس لئے آز کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں مومنین بھی تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی خطیب کے موہ سے ایسی بات نکلے کہ تاک ادھر سے ایک بات وہ کریں ادھر سے دو باتیں یہ کریں کرتے ہیں نا اس طرح سے خطیب جلتے ہیں دادنا دو نراض ہو جاتے ہیں یہ وہ جملے ہیں جن کو غور چاہیے داد نہیں چاہیے ان جملے کو امیر المومنین کے خطبوں کو غور فکر چاہیے امیر المومنین کے خطبوں کے ہر جملے میں امت کی ہزاروں مشکلات کا حل موجود ہے تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ ایک ایک جملے کے اندر ہماری ہزاروں مشکلات کا حل موجود ہے مشکلات چھوٹی ہوتی ہیں اور بڑی ہوتی ہیں ایک بہت بڑی مشکل جس میں انسان اگر پر جائے پھر کبھی بھی مشکلات سے باہر نہیں آسکتا ایک مشکل سے دوسری مشکل پیدا ہوتی ہے یا جو کہے کہ مشکلات کی ماں وہ ماں جس سے ساری مشکلیں پیدا ہوتی ہیں جنم لیتی ہیں امیر الممنین نے اس مشکل کا ذکر کیا ہے اس کے میں شان نزول بھی بتا دوں کہ یہ حدیث راوی ناکل کر رہا ہے کہ میں نے ایک رات کو امیر الممنین کو خود آنکھوں سے دیکھا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا کہ امیر الممنین مسجد کے اندر محراب عبادت میں کھڑے ہوئے تھے اور ایک ہاتھ سے اپنی ڈاڑی کو پکڑے ہوئے تھے اور رو رہے تھے شدت کے ساتھ رو رہے تھے آہستہ آہستہ نہیں رو رہے تھے بہت ہی درد کے ساتھ رو رہے تھے اور راوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح رو رہے تھے جیسے کسی آدمی کو سامپ ڈس جائے اور شدید درد ہوتا ہے اس کو درد کے ساتھ رونا اور ہوتا ہے درد کے بغیر رونا اور ہوتا ہے جب درد والا آدمی روتا ہے مثلا کسی کی درد میں درد ہو تو وہ صرف آنسوں نہیں بہا تھا بلکہ وہ ساتھ تڑپتا ہوئی ہے درد والا آدمی تڑپتا ہوئی ہے روتا بھی ہے اور تڑپتا ہوئی ہے غاوی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ علی اس طرح محراب عبادت میں اپنی چیرہ دائی پکڑ کر رو رہے تھے جس طرح وہ شخص روتا ہے جس کو ساپ گس گیا ہو اور درد میں ہو یعنی تبک تبک کر رو رہے تھے بلک بلک کے رو رہے تھے تکلیف و درد کے ساتھ رو رہے تھے اور روتے ہوئے ساتھ یہ کہہ رہے تھے یا دنیا یا دنیا الہی کے انی اے دنیا اے دنیا تو مجھ سے دور ہو جاؤ تو مجھ سے دور ہو جاؤ تو کیوں میرے پیچھے پڑ گئی ہے تو کیوں میری عاشق و مشتاق ہو گئی ہے کیا میرے پیچھے پڑ گئی ہے کیا میری مشتاق ہو گئی ہے تو لا حانہ حینو کے حیحات کبھی بھی وہ وقت نہیں آئے گا جب تو مجھے دھوکہ دے سکے سب سے بڑی مشکل علیہ الرحیٰ علیہ السلام یہاں پر اس حدیث میں اس نورانی خطبے میں بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ دنیا سب سے بڑی مشکل ہے انسان کے لئے دنیا تمام مشکلات کی ماں ہے ہر مشکل کی ماں دنیا ہے دنیا میں جو غرق ہو جائے روب جائے پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے ہاں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں اور نجات بھی یہ ہے اب توجہ کریں آج ہم پاکستان کیوں مشکلات میں ہیں بجلی نہیں سادہ سب سے بجلی نہیں کوکیا پاکستان کے پاس بجلی بنانے کی طاقت نہیں دریاں ہیں اتنے دریاں پاکستان میں ہیں اتنے کسی اور ملک میں نہیں آپ کسی عربی ملک میں چلے جائیں ایک بھی دریاں نہیں دوبئی میں ایک بھی دریاں نہیں بسل اللہ بسل اللہ سعودی عرب میں ایک بھی دھریا اور ایک منٹ کے لیے بجلی نہیں جاتی وہاں پاکستان میں اتنے دھریاں ہیں لیکن بجلی آتی ہی نہیں ہے ایسے ملک موجود ہیں جن میں کوئلہ نہیں ہے دیکھنے کے لیے بھی نہیں ہے سیمبل بھی نہیں ہے کوئلے کا لیکن اس کے باوجود وہاں بجلی نہیں جاتی ایسے ملک موجود ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہے کل دنیا میں سات ایٹمی طاقت ہیں ساتویں پاکستان ہیں کل دنیا میں کتنی ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی طاقت ہیں سات کل دنیا میں کل دنیا میں جتنی ملک ہیں وہ تو بتایے ہوگا انشاءاللہ اول ہی میں پوچھتا ہوں اس سردی میں آپ سے دنیا میں ملک کتنی ہیں بہت ہے خب اتنے ملکوں میں پاکستان ساتویں ملک ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے ایٹمی طاقت ہے لیکن بجلی نہیں خب کیوں نہیں ہے کوئلہ اتنا ہے پانی اتنا ہے دریا اتنے ہیں ایٹمی طاقت موجود ہے لیکن بجلی نہیں ہے اس وجہ سے جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ملک آ گیا ہے یہ دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں علیہ السلام نے ان کا نام رکھا ہے ابنا اُد دنیا دنیا کے بیٹے ان کی ماں دنیا ہے اناسو ابنا اُد دنیا لوگ دنیا کے بیٹے ہیں اور دنیا کے بیٹے جب دنیا کے دنیا کی ماں بن جائے تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور جب دنیا میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں قوم ملکت کی کوئی فکر پرواہ نہیں ہوتی یہ صرف اپنا پیٹ بھردے اور اپنی جیب بھردے ہیں یعنی پاکستان جیسے اتنی نعمتوں والے ملک کو بھی محرم کر دیتے ہیں دنیا داروں کی وجہ سے پاکستان ڈوب رہا ہے ابنا اُد دنیا دنیا کے فرزند جن کی وجہ سے پاکستان تباہ رہا ہے اور دنیا دنیا سے مراد پہلے سمجھ رہے ہیں دنیا کیا ہے بعض لوگ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کو کہتے ہیں دنیا ہے اس کے بعد موت آ جانی ہے ابھی ہم دنیا میں ہیں پھر قبر میں جلے جائیں گے یہ ایک دنیا ہے ایک دنیا ہے یہ کام کاج کرنا کھیتی باری کرنا دکانداری کرنا اس کو کہتے ہیں یہ دنیا ہے اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کہتے ہیں عبادت کر رہا ہے اگر کھیت میں کام کر رہا ہو تو کہتے ہیں دنیا داری کرنا ہے ایک یہ دنیا ہے یہ دونوں دنیا ہے یہ نہیں ہے خراب یہ موت سے پہلے کی جو زندگی ہے قبر میں جانے سے پہلے یہ دنیا ہے یہ دنیا نہیں ڈبو دی انسان کو اس دنیا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو آپ نے بنانا ہے آخرت کی کھیتی ہے یہ اس کھیتی میں آخرت ہوگا گیا ہے آپ نے اس کو نہیں خراب نہیں کرنا ایک دنیا جو کام کاج ہے کھیتی باری ہے اور میند مزدوری ہے اس کو بھی ترکنی کرنا وہ بھی ضروری ہے وہ دنیا بھی چھوڑ دیں نہیں نہیں نمازیں بھی پڑھو اور ساتھ کام کاج بھی کرو کھیتی باری بھی کرو اپنی زندگی کے لئے اگر اس کو روزی بھی کماؤ ایک تیسری دنیا ہے یہ دو دنیا خراب یہ نہیں یہ خراب یہ اچھی دنیا ہے علیہ السلام کا بھی فرمانا ہے کہ دنیا دنیا آن دو دنیا ہے ایک وہ دنیا ہے جو تجھے مقصد تک پہنچاتی ہے اور ایک دنیا ہے جو تجھے مقصد سے ہٹاتی ہے دنیا یعنی پست اور حکیر اور گھٹیا چیز اس کا نام ہے دنیا گھٹیا چیز کا نام جو انسان کو دوکھا دے کے انسان کو ورغلا کے انسان کو فریب دے کر اپنے مقصد سے دور کر دیتی ہے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے لئے سب سے بڑا خطرہ دنیا ہے دنیا کا معنی بھی قرآن نے ذکر کیا ہے انما الحیات الدنیا لائب و لہب کہ زندگی دنیا کی زندگی کیا ہے لہب اور لعب لہب اور لعب بے مقصد کام اور وہ کام جو انسان کو مقصد سے ہٹا دے ان کو کہتے ہیں لعب اور لہب ایسی زندگی گزر رہی ہے بڑا پا آ گیا ہے لیکن ابھی ہمیں مقصد سمجھ میں نہیں آیا مقصد کی طرف ہم آگے گئے ہی نہیں بڑے ہی نہیں ایک چیز جو ہمیں سے حالی پر پتہ ہونی چاہیے سب پڑے لکھے ہو انفار ہو عورتیں ہو مرد ہو جو بھی ہو وہ یہ کہ آپ سب اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے کیا لینے آئے ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا اس دنیا میں آیا جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی کے لیے آئے تھے مثلا جو کھیتوں میں کام کر رہے ہیں یہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے اور خواتین جو گھروں میں کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے تھے انسان کو خدا نہیں کسی مقصد کے لیے پیدا گیا ہے اس کے لیے اگر پڑے لکھے تو بھی بات آسان ہے نہ پڑے تو بھی بات آسان ہے شہری کے لیے بھی آسان ہے اور دیادی کے لیے بھی بات آسان ہے مثلا اگر کسی کے ہاں کوئی فوت ہو جائے شہری بھی آتے ہیں دیاتی بھی آتے ہیں جنازے میں اگر انپار سے پوچھو بھائی کیوں آئے ہو اس کو پتہ ہے نا کیوں آئے ہو کیوں آئے ہو جنازہ پڑھنے آئے ہیں اگر کئی شادی ہو رہی ہو اس شادی میں شہریوں کو پڑھے لکھو لوگوں کو بلایا جائے اور انپاروں کو نہیں بلایا جائے رشتہ داروں میں کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں کچھ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن سب کو ایک چیز بکا ہوتی ہے کہ یہاں شادی ہو رہی ہے اور ہم شادی میں آئے ہیں مثلا بھی مجلس ہے اس میں پڑھے لکھے بھی موجود ہیں اور بغیر پڑھے لکھے بھی موجود ہیں اگر کسی غیر پڑھے لکھے تو پوچھو کہ بھائی آپ کیوں آئے تو کہتے ہیں مجلس سننے آیا ہوں پس پتہ ہے نا تعلیم ضروری نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ میں مجلس میں آیا ہوں اس کے لیے اہمی ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے میڈرین ہونا نہیں شاد نہیں ہے یہ پڑھے لکھے نہ ہو تو بھی پتا ہوتا ہے انسان کو اسی طرح ہم کیوں دنیا میں آئے ہیں ہمیں خدا تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو پتا ہونا جائے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہو یا نہ اپنے آپ سے پوچھیں مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے مجھے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد خدا تعالیٰ نے بتا دیا ہے بیان کر دیا ہے کہ آپ کو خدا نے پیدا کیا ہے تاکہ اس دنیا میں رہن کر اس دنیا میں آ کر زندگی بسر کرو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کرو اپنے آپ کو تیار کرو اور پھر واپس خدا تک پہنجو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ کی طرف سے آئے ہو اور اللہ کی طرف جا رہے ہو آپ جو اللہ کی طرف سے آئے ہو اللہ کی طرف جا رہے ہو راستے میں آپ کے اس راہ میں بہت ساری چیزیں ہیں بسرد ہم آئے ہیں ابھی رات کو ایک جگہ قیام تھا بیمان تھے وہاں وہاں سے یہاں تک آئے راستے میں بہت سارے شہر بھی آئے ہیں گاؤں بھی آئے ہیں کھیت بھی آئے ہیں لوگ بھی آئے ہیں بہت ساری چیزیں آئے ہیں اور بڑی اچھی بھی تھی خوبصورت کھیت لیلہ ہاتھ کھیت پانی کی نہریں دریا گاڑیاں شہر دکانیں دکانوں کے اندر بڑا قیمتی سامان یہ سب کچھ تھا اور ہاں چیز اتنی پرکشش و دلچسپ تھی کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ ہم یہی پر اتر جائیں کھڑے ہو جائیں اور گھنٹوں دیکھتے رہے ہیں اس کو خوبصورت کھانے بھی دیں وہاں پر جی چاہتا ہے کہ اتر جائے انسان یہی پر کھانا شروع کر دیں لیکن ایک چیز ہمیں پتا تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے جانا ہے مجلس میں مقصد ہمارا کیا ہے مجلس میں جانا ہے جس جگہ سے آئے ہیں اور جہاں مجلس ہو رہی ہے اس کے درمیان میں کئی کلومیٹر ہے مثلا جہاں سے ہمیں بتا رہے تھے رات کو کہ نوے کلومیٹر کا فاصلہ ہے خب نوے کلومیٹر سفر کیا ہم نہیں نوے کلومیٹر بیچ میں بہت ساری چیزیں آئی ہیں اور ہر چیز بڑی دلچسپ تھی پرکشش تھی اور ہر پرکشش چیز انسان کو بھلاتی ہے کہ مجھے دیکھو کھیت کہتا ہے مجھے دیکھو فاصل کہتا ہے مجھے دیکھو دکان کہتا ہے مجھے دیکھو گاڑی کہتا ہے مجھے دیکھو چونکہ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ کہتا ہے مجھے دیکھو نہر کہتا ہے مجھے دیکھو دریا کہتا ہے مجھے دیکھو ہر منظر انسان کو دعوت دیتا ہے کہ مجھے دیکھ کے جاتا ہے خب کچھ لوگ تو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم نے کیوں نہیں دیکھا چونکہ ہمیں پتا تھا ہمیں مجلس میں جانا ہے اگر ان چیزوں میں دیکھنے میں لگ گئے تو مجلس سے رہ جائیں گے اور وہاں پر مومنین منتظر ہیں ہمارے ان کو انتظار میں رکھنا اچھا نہیں جلدی پہنچیں مجلس میں اور پیچھ میں جتنی چیزیں تھی ان سب کو چھوڑنا پڑا تاکہ مجلس میں آ جائیں ہم عزیزہم اب آپ کے سمجھے کہ آپ سب کے سب اور ہم سب کس کی طرف سے آئے ہیں اللہ کی طرف سے اور جانا کہا ہے اللہ کے پاس فساب کو منتظر کون ہے اللہ اللہ کی ذات منتظر ہے کہ میری مخلوق میرے پاس آ جائے لیکن اس دوران یہ ساٹھ سال کی زندگی میں آپ کی زمین بہت ساری چیزیں بھی خدا نے پیدا کر دی ہیں زمین بھی ہے کھید بھی ہے فصلے بھی ہیں دکانے بھی ہیں بازار بھی ہیں کھانے اور پینے کی چیزیں سب کچھ ہیں اور ہاں چیز انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے کہ تو میری طرف آ اب جس انسان کو پتا ہے کہ مجھے جانا کہا ہے وہ تو ان کی طرف نگاہ اٹھا کا نہیں دیکھتا اور خصوصوں جو اس کو پتا ہے کہ منتظر کون ہے ادھر ادھر کہو منتظر ہے اگر ابھی امام زمن اجلاللہ تعالیٰ فرد شریف کا زہر ہو جائے اور امام کسی جگہ تشریف فرما ہوں مکہ میں ہوں کربلا میں ہوں کسی جگہ بھر بھی ہوں اور ہمیں پیغام ملے کے امام آپ کے منتظر بیٹھے ہیں وہاں پر خب ہم یہاں سے نکلتے ہیں تیاری کر کے اور باہر نکلتے ہیں تو کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں آگے جاتے ہیں کوئی منڈی لگی ہوئی ہے آگے جاتے ہیں کوئی کھیت ہے آگے جاتے ہیں کوئی اور کام ہو رہا ہے رش لگا ہوئے جلسہ ہو رہا ہے کوئی سیاستدان بیٹھا ہوئے کوئی اور دکان ہے کچھ اور بن رہا ہے کھانے پینے کا سامان ہے ریڈیا لگی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں راستے میں آئے گی لیکن ہم ان کو نگاہ بھی نہیں کریں گے کیوں اس لیے کہ یہ دیکھیں گے کہ کون منتظر بیٹھا ہوئے ہمارا ہمارے ماہوارے منتظر ہمارے امام بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا ہم سب کچھ چھوٹ چھائے کے چلے جائیں گے لیکن بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جانا کہاں ہے اور وہ مصروف ہو جاتے ہیں راستے میں جو بھی چیز نظر آئے اس کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں وہیں پہ رکیں گے گاری کھڑی کریں گے اور اسی بھی غرق ہو جائیں گے یہی کام کرنا مقصد کو چھوڑ کر راستے میں موجود چیز میں اُلت جانا ہے اس کو کہتے ہیں لہو یہ سیئرنی ہے اسی کو دنیا کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں یہی دنیا ہے اس سے دوری اختیار کرنی ہے اب اگر مومنین روح کے فرما رہے ہیں یا دنیا یا دنیا روح کے نہ چھوڑ کر کے اب اکیلے میں مجمع کے سامنے بھی نہیں ہے کسی کو سنانے کے لیے دکھانے کے لیے مجمع نہیں ہے وہاں تقریب نہیں کر رہے تھے بلکہ اکیلے میں رات کے سناٹے میں رات ہوئی اور رات بھی کافی گزر گئی تھی مغرب اور اشراع سے آگے گزر گئی تھی تاریخی چھا گئی تھی اس وقت محراب عبادت میں کھڑے ہو کر رو رو کر یہ فرما رہے ہیں اے دنیا اے دنیا تو میرا پیچھا چھوڑ دے میری طرف میں آ میں تیری دھوکے میں آنے والا نہیں ہوں اور آخر میں فرماتے ہیں کہ افسوس سفر بہت لمبا ہے اور منزل بڑی دشوار ہے اور موقع اور فرصت اور وقت بہت کم ہے عمر بہت تھوڑی ہے اس تھوڑی سی عمر میں مجھے وہاں پہنچنا ہے تھوڑا سا وقت ہے سو کلومیٹر فرص کرے سفر ہے اور آپ کے باست دس منٹ ہے تو یہ دس منٹ انسان ضائع نہیں کرتا پرواز کر کے پہنچتا ہے ہم نے خاک سے خدا تک جانا ہے خاک یہ ہے ہم نے خاک سے خدا تک جانا ہے اور عمر کتنی ہے ساٹھ ستر سال عمر ہے خاک سے خدا تک جانے کے لیے یہ زیادہ عمر اس لئے امیر المومنین ہو رہے ہیں وہ امیر المومنین جو ایک لحظہ بھی ضائع نہیں کر رہے ہیں اور عزیزہ میں اور آپ جو اپنی ساری عمر ضائع کر رہے ہیں ہمیں کیوں رونا نہیں آتا اس لئے کہ ہمیں اس مشکل کے احساس ہی نہیں ہیں ہم دھوپ گئے اس کے اندر جو دھوپ جاتا ہے اس کو احساس نہیں ہوتا یہ سب سے مجھے مشکل ہے دنیا دنیا یعنی جو انسان کو مقصد سے دور کر دیں مقصد خلقت ہی بھول جائیں کہ ہم کیوں آئے تھے دنیا میں ہمیں یہ کیوں پیدا کیا گیا ابھی کسی کو یاد نہیں جن کاموں میں ہم مقارب ہوگئے جن کاموں میں لگے ہوئے مصروف ہیں ان کے لئے تو نہیں آئے تھے ابھی کیا کر رہے ہیں جگر رہے ہیں لڑ رہے ہیں عدالتوں میں کیس لگائے ہوئے ہیں کئی بیٹھ کے کھا رہے ہیں کہ پی رہے ہیں ان کاموں کے لئے نہیں آئے تھے ہم ہم آئے تھے کسی اور کام کے لئے علج گئے کسی اور کام میں جس نے ہمیں علجا دیا اس کا نام دنیا ہے قرآن فرما رہا ہے قرآن مجید کے ایک اور آیت ہے سورہ ہے جو آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے ہیں علماء اکرام سے خود بھی پڑھتے ہیں البتہ مومنین وقت نہیں ملتا ان کو قرآن پڑھیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ملتا ہے ضرور پڑھا کریں قرآن کو قرآن کے سورہ ہے سورہ تقاسر یاد ہے کسی کو بسم اللہ سنی ہو یا نہیں یہ سورہ کسی مردے میں تو پڑھی ہوئی نا جی الہاک متکاسر حتی زرطم المقابر کل لا صوف تعلمون ثم کل لا صوف تعلمون کل لا تعلمون بسم اللہ کل لا لا تعلمون بسم اللہ کل لا لا تعلمون یقین لطرغن الجہین ثم لطرغنها عین اليقین ثم لتسألن یوم اذن عن النعیم اس کا مطلب کیا ہے کہ اے لوگوں تمہیں مال و دولت کی قصروں میں مصروف کر دیا ہے غرق کر دیا ہے ڈبو دیا ہے الہاکم تمہیں مصروف کر دیا ہے تمہیں اپنی طرف کھینچ لیا ہے الہا لا مہی کو کہتے ہیں لا وہ الہا دونوں ایک ہی مناہ دونوں کا الہاکم تمہیں مصروف کر دیا تمہیں مشغول کر دیا لا مصروفیت اور مشغولیت البتہ نہ ہر قسم کی مصروفیت وہ مصروفیت جو مقصد سے انسان کو دور کر دیا ہے آرے مقصد خلقت بھول گئے ہم ہر چیز میں الجے ہوئے ہیں مقصد خلقت یاد نہیں ہے امیر الممنین کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا اس لیے کہ اس بولے ہوئے انسان کو مقصد یاد دلا جا کر اگر انبیاء نہ ہوتے آئے منا ہوتے ہم سب مقصد زندگی بھول چکے تھے ہمیں یاد دلانے آئے ہیں ہمیں جگانے آئے ہیں ہمیں متوجہ کرنے آئے ہیں کہ آئے انسان تو کدھر کھو جائے ہیں کھیتوں میں کھو گیا ہے جانوروں میں کھو گیا ہے یہ تو تیری زندگی کی نعمتیں دیں کہ تیری زندگی بسر کرے نہ اس لیے دیں کہ ان میں کھو جائے ہیں یہ اس لیے دیتی مصروف خدا نے گاہیاں کیوں تھی لوگوں کو ان پر بہت کر کہ ہی پہنچے نہیں ہے کہ ہی نہیں بھی کھو جائے ان کے اندر نہ کھو تمہیں رزق دیا غلہ دیا سب کچھ دیا تاکہ اس میں کھوڑ آئے اس لیے دیا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنے مقصد تک پہنچ دوں کھونا جائے یہاں پر تو گمنا ہجا تو یہاں پر دنیا جو اپنے اندر انسان کو گم کر لیتی ہے اور دھوکھا دیتی ہے انسان کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے پیدا ہوا ہوں اس لیے حضرت فرما رہے ہیں کہ دنیا کسی اور کو دھوکھا دے جا کر غری غیری دنیا دھوکھا دیتی ہے دھوکھا باز ہے بہت سبی نوایات ہیں جن میں کہا گئے کہ دنیا دھوکھا دیتی ہے اور جو دھوکھے میں آ جائے وہ اکلمان نہیں ہوتا اگر ایک چھوٹا سا بچہ آ کر ایک بڑے آدمی کو دھوکھا دے دے تو آپ کیا کہیں گے بچے کو شاواش دیں گے اور بڑے آدمی کو کہیں گے دیکھوئی ہے بڑا ہو گیا داڑی نکل آئی موچ نکل آئی چھوٹے سے بچے کے دھوکھے میں مثلا ایک بچہ آئے آگر کسی کو دھوکھا دیتا ہے نا کہتے ہیں کہ یہ چھپکلی آگے یہ تیرے نیچے اٹھا دیتا ہے اور جو یہ آدمی بڑا آدمی اٹھتا ہے وہ خود اس کی جگہ بہت جاتا ہے کرتے ہیں نا سب کا کم بچے شرارتی بچے کرتے ہیں یہ کم خب سیٹ لینے کے لیے جگہ لینے کے لیے دھوکھا دے دیتے ہیں بڑا آدمی شرمندہ ہوتا ہے دیکھو بھی میں یہ ایک فٹ کے بچے سے دھوکھا کھا گیا میں اتنوں بڑا آدمی ہو کر میں دھوکھا کھا گیا خب یہی کام ہے دنیا پست ہے انسان آلہ ہے اور جب آلہ کسی پست کے آتھوں دھوکھا کھا جاتا ہے تو بہت شرمندگی کی بات ہے عالم بہت آلہ چیز ہوتی ہے عالم آلہ ہوتا ہے جاہل ابھی آغا نے بیان فرمایا جاہل دو طرح کے بیان کیے ایک سنگل جاہل ہوتا ہے ایک ڈبل جاہل ہوتا ہے ایک وہ جاہل ہوتا ہے کہ اس کو اپنی جہالت کا پتہ ہے ایک وہ جاہل ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں وہ بھی ڈبل جاہل ہوتا ہے جاہل آدمی آئے اور عالم کو دھوکھا دے جائے بلکل ایک جاہل آئے عالم کو دھوکھا دے تو عالم کے لیے شرمندگی تو ہوتی ہے بھائی دیکھو میں عالم ہوں اور یہ جاہل ہے یہ مجھے دوکھا دے گیا اگر ایک معمولی آدمی آئے بے عقوب آدمی آئے ایک عقل مند کو دوکھا دے گیا اب انسان ہوتا تو ہے پریشان ہوتا ہے کہ یہ کون مجھے دوکھا دے گیا دنیا پست ہے مولا فرماتے ہیں دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں چونکہ پست ہے حکیر ہے گھٹیا ہے اور انسان یہ ہے انسان آلہ ہے انسان بہت عظیم ہے انسان بڑا ہے اور جب بڑے پست دوکھا دے جائے تو بڑی کے لئے یہ شرمندگی کا موقع ہے ندامت کا موقع ہے کہ میں کس کے ہاتھوں دوکھا کھا گیا اس لئے علیہ السلام فرماتے ہیں غری غیر جا کسی اور پر دوکھا دے میں تیری دوکھے میں آنے والا نہیں ہوں دوکھے میں مات آئی کسی کے دوکھے میں نہ آئی دوکھا دینا بھی بری بات ہے دوکھے میں آنے بھی بری بات ہے علیہ السلام ایک اور حدیث میں نہ جو بڑا ہوں ہی ہے حضرت فرماتے ہیں کہ نہ آج تک میں نے کسی کو دوکھا دیا ہے اور نہ آج تک کسی کے دوکھے میں آیا ہو بعض مومن ہیں وہ اپنے کمالات ذکر کرتے ہیں کہ میں کتنوں بڑا کمال کا آدمی ہوں کہتے ہیں اس نے بھی دوکھا دیا اس نے بھی دوکھا دیا اس کے ساتھ کاروبار کیا وہ بھی دوکھا دے گیا پھر اس سے ختم کر کے دوسرے سے کاروبار کیا وہ بھی دوکھا دے گیا پھر دوسرے سے ختم کر کے اگر تیسرے کے ساتھ کاروازے کیا اور وہ بھی دوکھہ دے گیا تو بندہ خوڑہ وہ تو دوکھہ دے رہے ہیں تم اتنے بہت کوفوک اتنے آدمیوں سے دوکھہ کھا جائے رہے ہیں اقل مند وق یر جو ای کی دفعہ دوکھہ کھائے دوسری دفعہ نہ کھائے مرمین نہ دوکھہ دیتا ہے نہ دوکھے میں آتا ہے اور خصوصاً کسی گھٹیہ کی طرف سے دوکھے میں نہیں آتا کسی پست کی طرف سے دوکھے میں نہیں آتا کہ اتنی بری بات ہے کہ ایک گھٹیا آدمی ایک بڑے آلہ آدمی کو دھوکہ دے کے چلا جائے بہر آلہ آکے دھوکہ دے جائے جو گھٹیا آیا سب سے گھٹیا دنیا ہے چونکہ پست ہے دنیا ہے دنی ہے پست ہے اور سب سے زیادہ دھوکہ آواز بھی ہے اور دنیا دھوکے بھی جنوں کو نہیں دیتی فرشتوں کو بھی نہیں دیتی فرش تو نہیں دھوکھا دے دنیا دیتی بھی نہیں ہے صرف انسانوں پر دھوکھا دیتی ہے اور انسان دھوکھے میں آجاتا ہے کتنی بڑی بات ہے انسان دنیا میں آتوں دھوکھ میں آجائے دنیا انسان کو دھوکھا دیتən ہے اور مسروف کر لے ورجنا لے انسان کو اپنے اندر مشہول کر لے اور اتنا مرا دھوکھا دے کہ انسان سے اس کا خدا بھی بلا دے بسم اللہ بسم اللہ آج کا زمانہ عجیب و غریب ہو گیا ہے ماں باپ بچے جوان کرتے ہیں پھر ان کی شادیاں کرتے ہیں اور بیویاں جب آتی ہیں تو بعض بیویاں وہ دھوکہ دے کے اس کو ماں باپ سے دور کر دیتی ہیں وہ کتنا نالائک مرد ہے جو بیوی کے کہنے پر ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے بہت نالائک مرد ہے وہ جو بیوی کی خاطر ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے ماں باپ ایسی ہستیاں نہیں ہیں جن سے دور ہو ماں باپ سے کبھی بھی دور بیویوں کی وجہ سے وہ بھی لہذا معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے جدر جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ بیوی کی وجہ سے ماں باپ شوڑ گیا ہے اس سے بھی زیادہ ندامت اس کو ہوتی ہے جو دنیا کی وجہ سے خدا پر شوڑ جائے پست چیز کی وجہ سے خداِ آلہ کو چھوڑ گیا ہے تو خداِ علی و خداِ قبیر کو چھوڑ گیا ہے تو اور خداِ کریم کو اس لئے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بھی فرمایا اور عجیب تعجب کے ساتھ فرمایا تجھے کریم پروردگار سے کس نے دور کر دیا ہے تو بتا کس نے دور کر دیا ہے اس پست دنیا نے دور کر دیا ہے دنیا کی پستی اسی کے اندر ہے کہ دور کر دیتی ہے دوکھا دیتی ہے اس کے دوکھے میں نہ ہو دنیا کو امیر و مومنی فرماتے ہیں کہ اے دنیا وہ کبھی نہیں آگا جب تو مجھے دوکھا دے گی اور میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں اے دنیا میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی طلاق شریعت کا حکم ہے کہ جس طرح نکاح ایسے بات چیت سے نکاح نہیں ہو جاتا شریعت کا دستور ہے کہ اس طرح نکاح ہوتا ہے کہ پہلے جا کے راضی کر ان کو لڑکی والوں کو لڑکی بھی راضی ہو لڑکی کے ماں باپ بھی راضی ہو پہلے زمانوں میں صرف ماں باپ راضی ہوتے تھے لڑکیوں سے پوچھتے ہی نہیں تھے اس کا کس سے نکاح ہوا ہے اس بچاری کو وہ سسرال میں جا گیا پہتا چلدہ تھے وہ شوہر ہونے سب سے پوچھتے تھے لڑکی سے نہیں پوچھتے تھے اسی طرح لڑکی کو سارے دیکھ سکتے تھے اجازت ہے لڑکا نہیں دیکھ سکتا جس کی بیوی بننی ہے اس کو حق ہو باقی صرف کو باری باری دکھاتے تھے کہ اس سے ہمارے لڑکے کی شادی ہو رہی ہے وہ لڑکا نہیں دیکھ سکتا یہ پرامہ طریقہ ہے شادیاں کرنے کا کہ لڑکی کو یہ نہیں پتا میری شادی کس سے ہو رہی ہے اور لڑکے کو بھی یہ نہیں پتا کہ کس سے ہو رہی ہے میری شادی ماں باق راضی ہوتے تھے لڑکی لڑکا پوچھتے ہی نہیں تھی ان سے خب آج کل الٹا ہو رہا ہے کام شہروں کے اندر تو ہو رہا ہے پتہ نہیں دیات ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا آج کل ماں باق کو نہیں پوچھتے لڑکی لڑکا خود ہی شادی کاری لڑکی ماں باقی پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے کہاں شادیاں ہو رہی ہیں زمانہ الٹا ہو گئے نا پہلے زمانوں میں شادیاں ہوتی تھی لڑکی لڑکی کو پتہ نہیں ہوتا تھا ابھی ماں باق کو پتہ نہیں ہوتا ہے دونوں کو پتہ ہونا چاہیے اور دونوں راضی ہے ضروری ہے لڑکی بھی راضی ہے لڑکا بھی راضی ہے دونوں کے ماں باق پہ راضی ہو راضی ہے اور ضروری ہے دونوں کا راضی ہوں نیکے بberg پھر ان کے درمیان سیدھا نکاح بھی پڑھا جائے باقیدہ عالم دین آئے مولانا آئے وہ آ کر ان کی رضا پوچھے وقالت لے اور پھر ان کے درمیان نکاح بھی پڑھے اگر یہ نکاح فرضوں کسی بھی وجہ سے ختم ہونا ہے نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کو پسند نہیں ہے یا کوئی ایسا بھی مشکل کھڑی ہوگی ہے کہ انہوں نے علاق ہونا ایک دوسرے سے کہ اس کا طریقہ ہے کہ طلاق ہو جائے طلاق بھی نکاح کی طرح ایسی ہے کہ مارک طلاق دے عورت کو اور مولانا بھلائے مولانا کو کہہ میں اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا مجھے طلاق دینی ہے اس کو آپ سیغہ تلاق پڑھیں طلاق کا سیغہ ہوتا ہے ایسی گھر سے نکاح دینے سے طلاق نہیں ہوتی جس طرح سیغے سے نکاح پرنے سے نکاح ہوتا ہے طلاق پرنے سے طلاق ہوتی ایسی کو تم جو میں نے طلاق دے دی اس سے طلاق نہیں ہوتی طلاق اس طرق ہوتی ہے جو اس کا سیگہ البتہ باز آج کل غلط فرمی مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عام اہل سنت کو یہ زیادہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ شیعوں کی مجلس میں گئے تو نکاح ٹوٹ جائے گا وہ ایک مولانا صاحب مجلس پاہ رہے تھے مجلس کے درمیان کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ نکاح ہے یا فیوز ہے یہ کہ جو فرم پوٹ جاتا ہے خود ہی ہو جاتا ہے یہ جس طرح باندھنے سے نکاح ہوتا ہے طلاق سے نکاح ختم ہوتا ہے مجلس میں آنے سے ختم نہیں ہوتا مجلس میں آنے سے اور مضبوط ہوتا ہے کیونکہ مجلس میں آنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اس لیے نہیں ٹوٹتا یہ غلط فہمی ہے جو ڈالی گئی ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے کہ شیعوں کے ہاں جانے سے نا ان مجلسوں میں آنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے دنیا میں نے تجھے تین طلاقیں دے دی ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اے دنیا میں نے تجھ کو تین طلاقیں دے دی ہیں طلاق ایک دفعہ اگر مرد دے دے عورت کو دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے اگر اس تین مہینے کے اندر اندر نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی بیوی کو کہہ لے آئے تو نکاح کی بھی ضرورت اس کو رجوع کہتے ہیں اگر پھر ایک دفعہ اس نے طلاق دے دی پھر بھی یہی کام کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے لیکن اگر تین دفعہ تیسری دفعہ بھی طلاق دے دی پھر اس کے بعد رجوع نہیں کر سکتا ہے وہ عورت اس سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے اس عورت سے کوئی رجوع نہیں کر سکتا نکاح نہیں کر سکتے طلاق باہن اس کو ہو جاتی ہے یہ عورت ختم ہوگی وہ پھر آگے اے راستہ اس کا بھی ہے کہ وہ محلل ہو حلالہ کرے کسی اور مرد سے نکاح کرے پھر وہ مرد اس کو طلاق دے پھر یہ پہلے شوہر سے نکاح کرے تاکہ یہ سزا بھی مل جائے اس کو یہ پتہ چل جائے کہ طلاق دینے کا سزا کیا ہے لیکن تین طلاقیں اگر ہو جائیں پھر وہ عورت اس کے لیے جائز نہیں ہوتی پھر رجوع نہیں کر سکتا امیل و مومین فرماتے ہیں کہ دنیا کو میں نے طلاق دے دی ہے اور طلاق میں ایسی نہیں دی کہ دوبارہ رجوع ہو سکے ایسی طلاق دی ہے کہ جس میں رجوع نہیں ہے یہ جو دوبارہ نکاح کرنے میں کسی سے عدد کٹنے پڑی تھی ہے عدد کے اندر اگر رجوع عدد کے اندر اچھا مسئلہ پھوچھا آگا نہیں کہ جب طلاق دے دیتا ہے امار طلاق دے ایسے نہیں نراز ہو کے گھر سے نکال دے اس میں طلاق نہیں ہوئی وہ واپس لیا جا کر لیکن جب طلاق کے سیغے مولانا پر دیتا ہے کہہ دیتا ہے کہ زوجہ تو فلان ہے یا پالک یہ طلاق کا سیغہ ہے یہ طلاق دینی ہو تو نہ کہے طلاق تو کہ کہیں کہ زوجہ تو فلان میں سن کوئی شخص ہے جس کا نام ہاں انور ہے تو وہ کہے کہ زوجہ تو انور ہے یا طالق انور کے بیری گئی طلاق ہو گئی انور خرام ہو گیا اکیلا ہو گیا یہ طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے وہ حاک مار بھی دے ساتھ ادت کے اندر اندر اگر ادت گزرنے سے پہلے یہ جی کرتا ہے اس کا لیئر آج پکڑے لے آئے یہ اس کی بیوی ہے ادت گزر گئی اگر پھر نکاح کرنا پڑے گا اس کو نکاح کے چانس بھی دو دفعہ ہے تیسری دفعہ نکاح بھی رجوع بھی نہیں کر سکتا نکاح بھی نہیں کر سکتا محلل کے ساتھ ہے علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس طرح دنیا کو طلاق دے دی جس کی طرف رجوع بھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مولا فرمالے دیکھو میں معصوم ہوں میرے پاس الہی عرب ہے میں مقام اسمت پر فائز ہوں اس کے باوجود دنیا اتنی پست ہے کہ میں نے اس میں تین طلاقیں دیئے اور تم تو معصوم بھی نہیں ہو تمہیں تو رقصان بھی پہنچا سکتی ہے تمہیں تو تمہیں تو مشغول بھی کر سکتی ہے تمہیں تو دھوکہ بھی دے سکتی ہے علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی کیونکہ علی معصوم ہے تو جس کو دھوکہ نہیں دے سکتی وہ رو رہ کے دے رہا ہے کہ تو جاں میرا پیچھا چھو تو جس کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ صدوار دے سکتی ہے اس کو کتنے رونا چاہیے یہ فرمارے ہیں کہ اتنا رو اور دنیا سے اس پست چیز سے اس گھٹیا چیز سے جو تجھے اپنے اللہ سے دور کر دے اسے دوری اختیار کا دنیا انسان کو اندہ کر دیتی ہے دنیا انسان کو سب کچھ بنا دیتی ہے اب ناؤ دنیا فرزندان دنیا دنیا کے کہنے پر وحشی ہو جاتے ہیں درندے ہو جاتے ہیں میں نے کہا بھی پاکستان کن لوگوں نے ڈبویا ہے دنیا کے بیٹوں نے دنیا کے فرزندوں نے ڈبویا اور دنیا کے فرزندوں نہیں اس سے بڑا ظلم کیا ہے آلِ رسول کو بھی دنیا کے فرزندوں نہیں ظلم کیا ہے وہ شہید کیا ہے سید و شہدہ نے فرمایا امام حسین اسلام کا فرما نے انناس و عبید و دنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں دنیا کی خاطر ہر ظلم کرتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد نہیں دنیا کی لالج نہیں تھی اور کہا تھا جا کر فرزند رسول کو مار دو اور لوٹ بھی دو جو لوٹو دو وہ تمہارا ہے اور جو جو لوٹو گے اس پر میں تمہیں انعام بھی دوں گا اور امنا دنیا نے یہ کام کیا آج چونکہ شب شہادت سبت اکبر ہے امام مجتبہ علیہ السلام کی شب شہادت ہے اور وقت ازان کا بھی کریبے مختصر چونکہ کہہ رہے ہیں ازاداری بھی کرنی ہے ایک جو اللہ صلی اللہ مسائل کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایورپ جادہ اشعس کی بیوی جو زوجہ تھی امام کی اس نے امام کو زہر دیا کس بات میں زہر دیا اس وعدہ پر زہر دیا کہ امیر شام نے اس کو پیغام بھیجا تھا کہ اگر تو امام حسن کو زہر دے دے تو میں تیری شادی یزید سے کر دوں گا اور تو خاتون اول بن جائے یہ مملکت کی اتنا دیرا مقام ہو جائے گا اس نابکار عورت نے یہ کام کیا امام کو زہر دے دیا اور زہر نے اپنا اثر دکھایا دنیا 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 نے اس کو اتنا دوکھا دیا کہ فرزند رسول کو فرزند زہر کو فرزند علی کو سید شباب اہل جنہ کو امام مشتبہ کو اس نے زہر دے دیا بعض علماء اساتید بیان کرتے ہیں کہ معصومین کی شہادتیں تلوار سے بھی ہوئی ہیں اور زہر سے بھی ہوئی ہیں اور بعض مزرگان بیان کرتے ہیں کہ تلوار کی شہادت شاید آسان ہے زہر کی شہادت زیادہ تکلیف دے اور خصوصا جب امام مشتبہ علیہ السلام کو زہر دیا اس عورت نے امام مشتبہ پر زہر نے اثر کیا زہر نے امام کا جگر کٹ شروع کر دی ہے اور جگر کٹ کٹ اور امام علیہ السلام ایک تشت رکھا تھا جس میں وہ جگر جو زہر کے اثر سے کٹ کے باہر آرہا تھا خون خون کی الٹیاں وہ ایک تشت کے اندر تھی جب امام علیہ السلام کا آخری وقت اہمو جا تو اس وقت وسیعتوں کے لئے سید شہدہ کو بلایا ابی عبداللہ روتا ہے میری شہدت کا سن کے روتا ہے اے حسین جب تیرا وقت آئے گیا وہ زیادہ دشوار وقت ہوگا اے حسین ابھی تو میرے پاس موجود ہے لیکن تیرا وقت آگا تیرا پاس کوئی بھی موجود نہیں ہوگا امام حسین علیہ السلام نے جب رونا شروع کیا امام حسین نے فرمایا وہ تشت جو پڑا ہے تخت کے نیچے اسے نکال جب امام نے تشت نکالا تو اس میں امام جگر کے ٹکڑے پڑھے رہے تھے اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے گریہ کیا امام مجتبہ کا فرمانہ تھا لا یوم قیوم قیاء ابا عبداللہ الا لانت اللہ اللہ الظالمین قصر یالم اللہ ذینا ظلم ویم